بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بٹی ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کشمیر کے معاملے پر اس وقت اس قدر سنجیدہ ہو چکا ہے کہ اپنے درینہ دوست سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں معاملہ یہ ہوا کہ کونسل آف فورن منسٹرز کی جو میٹنگ تھی اس کے لئے پاکستان ایک سال سے کہہ رہا ہے OIC کو اور اس کا جو سعودی عرب ہے وہ اس کا بہت بڑا رکن ہے اور اس کا بہت زیادہ اس میں عمل داخل ہے اس کے علاوہ جو عرب ممالک دیگر ہیں ان کا بھی عمل داخل ہے تو پاکستان ان سے درخواست کرتا رہا کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر یہ میٹنگ بلائی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ علامیہ جاری کیا جائے اور اس پر یہ اجلاس ہونا چاہیے لیکن سعودی عرب جو ہے وہ ہر ممکن طریقے سے اس پر ہیلے بہانے کرتا رہا کہ اجلاس ایسا نہیں بلکہ اس کی بجائے ایک مشترکہ اجلاس بلالیں جس میں فلسطین کا ذکر ہو جس میں دیگر ممالک کا بھی ذکر ہو اور ساری چیزیں ہوں سپیسیفک جو ہے وہ اس پر نہ ہو اور اس کے پیچھے چیزن یہ بتائی جاتی ہے کہ سعودی عرب اور انڈیا جو ہیں وہ آپس میں بہت قریب ہیں اور ان کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے اور اس میں سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ ٹریڈ کا ہے کہ ان کی تقریبا ستہ رسی عرب ڈالر کی آپس میں ٹریڈ ہے اور اس کے علاوہ من پاور جو ہے انڈیا کی وہ بہت زیادہ سعودی عرب میں کام کر رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے انڈیا ایک نیوکلر سٹیٹ بھی ہے اور بہت بڑا ملک ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے تو اس وجہ سے جو کاروباری مفادات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کو ٹاپ پریورٹی رکھتے ہیں بجائے اس کے کے دیگر معاملات کو رکھا جائے لیکن دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کی انشورس پالیسی ہے سعودی عرب خود بھی اس کا اظہار کرتا رہا ہے پاکستانی بھی اظہار کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ اللہ تعالی کا گھر ہے اللہ کے نبی کا وہاں پہ جو مسکن ہے اور اس کے علاوہ ان کا شہر ہے تو پاکستانی عمام جو ہے ان کی محبت ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو سعودی عرب کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوا تو پاکستان ان کی مدد کیلئے جاتا ہے ان کے سیکیورٹی کے معاملات ہو یا کوئی بھی معاملات ہو تو پاکستان جو ہے وہ آگے بھڑ چڑھ کر سعودی عرب کا ساتھ دیتا ہے اس کے علاوہ اور بھی انٹرنیشنلی کو سعودیہ کو مسئلہ ہو تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور جنرل رحیل شریف جو ریٹائر ہیں پاکستان آرمی کے سابق چیف تھے وہ اس وقت عالمی اتحاد ہے جو عرب ممالک کا اور ان کی جو افواج ہیں ان کی سپہ سلاری کے بھی فرائز انجام دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان کا سعودیہ سے کتنا قریبی تعلق ہے اس کے علاوہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی 2018 کے اندر تو پاکستان کے جو معاشی حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے تو سعودی عرب نے پاکستان کی امداد کی اور ساتھ ہی تین عرب ڈالر سے زائد کی جو ہے وہ تیل جو ہے پاکستان کو فرام کیا اور موخر ادائیگی پر وہ پاکستان کو دیا گیا جب اجلاس نہیں بلائیا گیا کونسل آف فورم منیسٹرز کا تو اس پر ترشاہ محمود قریشی نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ اگر سعودی عرب اجلاس نہیں بلاتا کشمیر کے معاملے پر تو پھر پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ OIC کے باہر بھی کوئی دنیا موجود ہے اور یہ ایک بہت بڑا تھرٹ تھا سعودی عرب کے لئے کیونکہ OIC کے اندر واحد ایک اسلامی ملک جو کہ نیوکری سٹیٹ ہے وہ پاکستان ہے اور اگر یہ ملک بھی اس سے نکل جاتا ہے تو OIC جو ہے ظاہر ہے اس کو بہت بڑا تھچکہ لگے گا اور یہ ستاون اسلامی ممالک کی دنظیم ہے اور یہ مسلمانوں کے لئے کام کرتی ہے لیکن یہ فیلحال جو ہے وہ وائٹل رول پلے نہیں کہہ رہی اس سے پہلے کچھ اجلاس ضرور ہوئے ہیں لیکن اس اجلاس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے خصوصی طور پر کی جا رہی تھی پاکستان نے یونائیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو بھی جو ہے وہ سفارشات بھیجی تھی کشمیر کے حوالے سے اور انہوں نے اس کو منظور کرتے ہوئے پانچ اگس کے روز ہی جو ہے وہ اس پہ بحث کروائی اور اس پہ اجلاس ہوا وہ جو ممبر ممالک کرکان بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس پہ ڈسکرشن کی لیکن اوائی سی نے اس پہ اجلاس نہیں بلایا سعودی عرب اس میں رکاوٹ بن رہا تھا تو شاہ محمود قریشی نے بڑی یہ سخت جو ہے یہ بیان جاری کر دیا اور بعد اضاف فورا نافذ جو ہے پاکستان کا وزارت خارجہ جو ہے وہ بھی ان کے پیچھے کڑی ہوگی اور ان کے اس بیان کی توسیق کر دی کہ سعودی عرب کے معاملے میں اب ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس کے علاوہ پاکستان نے سعودی عرب کو ایک عرب ڈالر جو تھا وہ واپس کر دیا ہے اور چائنہ پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھا اور فوری وہ ایک عرب ڈالر کی جو وہ کمی ہوئی تھی نیشنل ریزرفز کے اندر وہ پاکستان کے سٹیٹ بینک میں رکھوا دیا اب جیسے ہی شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دیا تو عالمی میڈیا جو ہے اس نے اس بیان کو خوب پسیرائی دی اور خاص طور پر جو عرب ممالک کا میڈیا ہے اس نے بھی اس بیان کو کافی اٹھایا اور بہت سنجیدہ لیا جا رہا ہے پاکستان کی خاص طور پر ایشیا کے اندر اور عرب ممالک کے حوالے سے ایک بہت اہم جو ہے وہ پوزیشن ہوتی ہے ایک بڑا پاکستان کا اہم سٹیٹس ہے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے حوالے سے سعودی عرب اور پاکستان ایک بہت ہی گہرے اور اسلامی برادر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا اپس میں بہت گہرہ تعلق ہے ملینز آف پاکستانی ہیں جو سعودی عرب میں جو ہے وہ آپ کے کام کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا تھرٹ ہے اس سے پہلے پاکستان نے سعودی عرب کی دھمکی پر ملائشیا کے اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی تھی کیونکہ سعودی عرب نے منع کر دیا تھا اور اس کی ریزن یہ بتائی جاتی تھی کہ ظاہرہ کتنے ملین پاکستانی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اگر سعودی عرب ان کو نکال دیتا ہے تو پاکستان کے لئے بہت بڑا مسئلہ ہوگا لیکن اس دفعہ کشمیر کے معاملے پر اور پاکستان نے اس چیز کے بھی بروان نہیں کی اور سعودی عرب کو یہ دھمکی دے دی ہے جس کے بعد پاکستان کے اندر بہت سارے ہلکے ہیں جو کہ آل سعود کے زیادہ وفادار ہیں بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ہوں جس میں سب سے بڑی آل شریف ہے یعنی مسلم لیگ نون ہے اس کے جو ایسا نقبال ہیں وہ خود بھی مدینہ منورہ کے ایک نوکر کی ان کے پاس ایک وہ اکامہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ جاب کرتے رہے اور لیکن جاب تو نہیں کرتے تھے پاکستان میں وزیر تھے لیکن ان کے پاس ایکامہ موجود تھا تو انہوں نے اس پہ بہت جو ہے اپنی طرف سے چاپلوسی کرتے ہوئے عربی کے اندر بیان جاری کی اور شاہ محمود کی مضمت کی ان کو چگلی کی سعودی عرب کو کہ شاہ محمود جو ہیں وہ بڑے ڈم قسم کے انسان ہیں انہوں نے نقصان پچانے کی کوشش کی ہے پرادر اسلامی ممالک ہیں اور سعودی عرب کی بڑی اہمیت ہے سعودی عرب بہر مشکل وقت میں کھڑا ہوتا ہے بہت ساری باتیں کی ہیں اس کے علاوہ مسلم لگ نون نے اپنا افیشل بھی بیان جاری کیا اور بھی کچھ ہلکے ہیں جن کی طرف سے تشبیش کا اظہار کیا گیا کہ شاہ محمود قریشی نے یہ بیان ٹھیک نہیں دیا اب بات یہ ہے کہ جب سعودی عرب پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے تو تب بھی پاکستان کو ملائن کیا جاتا ہے جب پاکستان ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بھی کشمیر کو لے کے جس کے اوپر اپوزیشن پر اپوگنڈا کرتی ہے کہ پاکستان نے کشمیر کو کامپرمائز کر دیا تو پاکستان نے اتنا بولٹ سٹیپ لیا ہے آؤٹ آف دا باکس جا کے سٹیپ لیا ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک کو اس طرح کی دھمکی دے دی تو اب بھی یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اور یہ آل شریف جو ہیں ایسان اقبال اور ان کے باقی جو لوگ ہیں شباز شریف ہیں جس طرح سے تو ان لوگوں کو تو تکلیف اس لیے ہے کیونکہ سعودی عرب وہ ملک ہے جو کہ ان کو پہلے بھی ریسکیو کر کے یہاں سے لے گیا تھا این آر او کروایا تھا پرویز مشرف کے ساتھ اور اس کے علاوہ بھی ان کے سعودی عرب کے ساتھ بہت سارے مفادات ہیں ان کے پاس کامیں ہوتے ہیں وہاں کے اور وہاں پیٹھ کے وہاں کے بنک یوز کر کے یہ لوگ منی لارڈرنگ کرتے رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے رہے ہیں تو ظاہر ہے جو لوگ مشکل میں ان لوگوں کے کام آتے ہیں ان کی کرپشن کو بچانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ لوگ ان کی سپورٹ تو حد ممکن کریں گے اور پاکستان کے مفاد سے بھی زیادہ سعودی عرب مفاد ہے اس کو یہ لوگ جو ہیں وہ ترجیح دیں گے اب اس کے بعد ایک مزید ایک خبر سامنے آئی ہے ایک سوز ٹیبیون نے بھی لگائی ہے 24 نیوز نے بھی لگائی ہے اور دیگر لوگوں نے بھی لگائی ہے کہ پاکستان کے بیان کا نقصان یہ ہوگا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو مؤخر ادائیگی پر تیل دینے سے انکار کر دیا ہے میں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے تو اپنے طور پر مجھے جو پتا چلا ہے اس کا اور خبر کی تصدیق ہوئی ہے کہ یہ خبر فی الحال جائلی ہے جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ ساڑھے تین سال کا معایدہ تھا اور وہ معایدہ اپنا وہیں پہ برقرار ہے اور سعودی عرب پاکستان کو وہ جو ڈیفر پیمنٹ پر ادائیگی کرنی تھی وہ کر رہا ہے اور اس طرح کی خبروں پر یقین مت کیجئے یہ خبر فیک ہے اور بہت سارے اناثر ہیں جو اس طرح کی خبریں پھیلاتے بھی ہیں اور اب 24 نیوز جو ہے اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ ان کے معاملات کچھ اس طرح کی ہیں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں تو یہ خبر پھیلانے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو پہلے ہی خراب ہو رہا ہے اس پر مزید جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو سعودی اور پاکستان کے معاملات امید تو یہی کی جاری ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ چین کھڑا ہوئے اور بھی دیگر ممالک کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان اور سعودیہ کا ذاتی تعلق بھی بہت اہم ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات اس نوعیت پر نہیں جائیں گے اور جانے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ظاہر ہے سعودیہ اور پاکستان کا عوض میں جو تعلق ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ان کے سعودی عرب ایسا کوئی قدم اٹھا بھی لیتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے وہ جو ڈیفر پیمنٹ پر تیل دینے کی بات تھی یا معایدہ تھا اس کو اگر کینسل کر بھی دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کو کسی اور طرف بھی دیکھنا پڑے گا ہمسائے ملک ایران ہے وہ اس کا تیل ہے وہ سستہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو چین ہے وہ اس کا خریدار ہے تو پاکستان چین سے بھی تیل خرید سکتا ہے وہی والا جو ایران سے خریدا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اور بھی ممالک امان سے تیل خریدا جا سکتا ہے پھر ظاہر ہے جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر اس کے لئے سٹیپ بھی لینے پڑتے ہیں اس کے لئے بہت ساری چیزیں کرنے بھی پڑتی ہیں لیکن جہاں تک بات ہے کشمیر کی تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ایک سٹیپ سے نظر آ سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت اس وقت کس قدر سنجیدہ ہے اور اگر فیصلہ یہ لیا گیا ہے تو یہ یقیناً تدر حلقے ہیں ان سب کو آن بورڈ لے کر ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اگر اپنی طرف سے شاہ محمود قریشی نے نہیں کہا گیا ہوگا جس طرح ان کو بیش کیا جا رہا ہے پورا بھلا کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے جو ہے اپنی طرف سے یہ بات کر دی ہے اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے ادارے آن بورڈ ہیں سب نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کی جو بھی خارجہ پالیسی تیہر ہوئی ہے سب مل جل کر ہی تیہ کر رہے ہیں اور سارے فیصلے مل جل کر ہی لیے جا رہے ہیں کیونکہ جیسے باقی دنیا کے ممالک اپنا مفاد دیکھتے ہیں تو پاکستان کو بھی اب اپنا مفاد دیکھنا ہے اور خاص اور پہ کشمیر کا معاملہ ایسا ہے کہ کشمیریوں پر تھی ہتتر سالوں سے جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ بہت سارے مسلمان ممالک بھی اور دوسرے غیر مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے معذرت خوانہ رویہ رکھا ہے تو اب پاکستان کو جو ہے وہ بولڈ سٹپ لینا ہوں گے فرنٹ فوٹ پر کھیلنا ہوگا تاکہ پاکستان اپنے مفادات کو سیکیور کر سکے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کا پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اور آپ کی جو قیمتی رائے ہو وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا بیت بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ